انگریزی تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے شہباز علی ابن علی اکبر کو دعوت دیتا ہوں کہ وائے اور انگریزی زبان میں آپ کے سامنے اسلام اور ایجوکیشن کے عنوان پر تقریر فرمائے محمد شہباز علی ابن علی اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام으로 على نبیه محمد سید المرسلین وعلا آله وصحبه اجمعین میری بأجائے анные fare ربما clواب اصبحت در مجھے در مجھے در مجھے دوری در مجھے در مجھے دوری در مجھے در مجھے دوری در مجھے در مجھے در مجھے دوری ایسی اللہ ویڈیوی knowledge that enlightens our hearts and brightness our souls. Thank you. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اردو زبان میں تقریر کرنے کے لئے علم کی فضیلت پر عزیزم افان احمد سیتہ مری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور علم کی فضیلت پر اردو زبان میں تقریر پیش فرمائے. افان احمد سیتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم. اما بعد قال الله تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستمی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتزکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وقال شاعر عربی العلم يرفع بیتا لا عماد له والجهل يهدم المجد والشرف وعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف يأتی كل ما قدر ما شاء اللہ محترم حضرات اسلام میں علم دین کی بڑی اهمیت ہے علم دین سراب نر و اہدایت ہے اور جهل سراب کفر و ظللت ہے اسلام نے ہمیں علم دین کے حصول کا حکم دیا ہے قرآن و حدیث میں علم دین کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور علم علم کی فضیلت اور اہل علم کا برا درجہ و مقام اجاگر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مذکورہ عید کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتلایا ہے کہ جو بھی ایمان والا اور علم والا ہے اس کے درجات پرند کر دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قوموں اور ملتوں کی بلندی کا سبب قرار دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے سریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے بدلے قوموں کو نیجے بھی گراتا ہے یعنی جو قوم قرآن پڑتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو قوم قرآن سے اعراض کرتی ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے گریز کرتی ہے اللہ اسے زلیل و رسوع کرتا ہے اور نیچے گراتا ہے ان دونوں قرآنی آیت و حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن ہی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ترقی کا زینہ ہے اسی لئے قرآن کو سکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھے ایک دوسری حدیث کا مقہوم ہے کہ بلا شبہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودہوئی کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں علم دین کے حصور سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقاً یلتمسو بیہی علماً سہل اللہ لہو بیہی طریقاً الیلجنہ جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے ماشاء اللہ بہت خوب یہ چند رسول سے نہ صرف علم دین کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی اشد ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت سدا سے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریصت علا کل مسلم علم دین کا سکھنا ہم مسلمان پر فرض ہے اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا علم دین کا سکھنا ہمارے اوپر فرض ہے جو ایسا نہیں سکھتا ہے وہ اسلامی فریصت سے غافل ہے جس کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا دور حاضر میں علم دین کی اہمیت و ضرورت شدید تغین حد تک بڑھ جاتی ہے اس بات کا حالات حاضرہ اور موجودہ صورتحال کے تعین بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے محترم سامعین اس وقت اسلام کو بہت سارا چیننجیاں کا سامنا ہے یا فتنے کا عدار ہے اپنی جگہ ہزار قسم کے فتنے بھی سر اٹھا چکے ہیں برائیوں کے قروج کا فتنہ اولاد کی بیدینی و نافرمانی کا فتنہ عورت کا فتنہ مال و دولت کا فتنہ کفر اور اہل کفر کا فتنہ شرق و امتعاد کا فتنہ ایش پرستی کا فتنہ الہاد کا فتنہ وغیرہ وغیرہ المدین کے حصول کے راستے میں عوام کے لئے بڑی رقور ملحدوں کو علماء اکرام سے بدزن کرنا ہے علماء کو طرح طرح کے دعنے دنا ان پر کفر کے فتنے لگانا ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے اس وقت سوشل میڈیا بلکہ پوری الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر عام ہیں جاہل لوگ اور ٹی وی چینل والے دین اور علماء دین پر ملحدانت دبصرے کر رہے ہیں وارثین انبیاء سے متعلق عوام میں شبہات اور غط فہمیہ پیدا کرنے کا مقصد انہیں اصل دین سے دور رکھنا اور دین اسلام کی شبیح بگاڑ کر دنیا والوں کو سامنے خود سخت اسلام پیش کرنا بے شک کبھی آپ نے جاہل انجینئر جاہل دکٹر اور جاہل اس کال نہیں سنا ہوگا مگر جاہل مولوی بہت سنا ہوگا ہن کے کچھ جاہل قسم کے ملہ مگر اس کی وجہ سے سارے وارثین انبیاء کو جاہل کہنا یا ان کی تضحیق کرنا دراصل عام مسلمانوں کو المعلیم سے دور کرنا اور دوسری عوام کے لئے اسلام میں دخل اندازی کا شوشہ چھوڑنا ہے حصول علم کے لئے راسق فی العلم علامہ کی ہمیشہ ضرورت ہے ملحیدہ کی طرف سے علامہ کے متعلق یہ بہت خطرناک مہم ہے اس کا ہمیں حکمت عامل سے مقابلہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ اسلامی تحزیب کو ختم کرنے کے لئے مغربی تحزیب کو ہر تر یقصی مسلمانوں میں فروغ دیا جا رہا ہے الغرض اس وقت جہار جانب سے قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جھوٹی باتیں گر گر کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے آپ یہ سمجھ لے کے ملحیدوں اور اہل کفر نے سوشل میڈیا کو جھوٹ شہوت فریب اور فسق و فجور کی نشعہ شعب کا ذریعہ بنا لیا ہے ان صورتحال کے ذریعے اثر مسلمانوں میں تیزی سے کفر و شرک پھین لے لگا الہادی تعلیم کو گلے لگایا جانے لگا اسلامی تحزیب پر مغربی تحزیب کو ترجیح دی جانے لگی مسجدیں سنسان مدر سے ویران ہونے لگے اور شباب و کباب کی محفیل آباد ہونے لگی پھر مسجدیں مصمار ہونے لگی آزانوں پر پابندی آیت ہونے لگی داری کو دہشتگردوں کی علامت قرار دی جانے لگی حجاب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا نام دیکھ رکا ممنوع قرار دیا جانے لگا اور مسلم بچے کو قرآن کی تلاوت سے دور کر دیا گیا ہے معزز سامعین ان صورتحال سے مقابلہ کرنے کیلئے ہمیں علم دین سے آراستہ ہونا پڑے گا الحمدللہ علم دین عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھ سکتے ہیں مرد عرض اور بچے سبھی علماء کی رہنمائی میں علم دین بہ آسانی سیکھ سکتے ہیں ہمارا دین نہائیتی آسان ہے اس بات کو رب العلا نے قرآن مجید میں اور حادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کئی مقامات پر واضح کیا ہے اس وقت یقین کریں علم دین کی سخت سے سخت ضرورت ہے قرآن کو پہمود دبکر سے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین پر صحیح سے عمل کر سکے اور اسلام اور مسلمانوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کا دندان شکن جواب دے سکے اور دنیا آخرت میں زندگی کی اصل درکتے سے ہم کنار ہو سکے یاد رکھیں یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں گے میں آپ کو عاصل علوم سے نہیں رکھتا بلا شبہ ہمارے لئے عاصل علوم کی بھی ضرورت ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ان میں دین کی ضرورت ہے اسی لئے ان میں دین کا ہر حال میں حصول کریں جو کا ہمارا اسلامی فریضہ ہے میں اپنی بات کو شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں علم وہ دولت ہے جو کبھی رکتی نہیں خلچ کرنے سے کبھی گھٹی نہیں وآخر الدعوان عنی الحمد للہ رب العالمین